ڈرائیمنگ ٹیسٹ دے میار کو کسی صورت اساں کمپرومائز نہیں کرنا جیڑا ڈرائیمنگ ٹیسٹ رکھا گیا ہے وہ دے تو نو کمپرومائز ہے باقی عباب نو ہون لسنسی جناب ڈی ایج صاحب ٹریفک نے آئی جی صاحب نے ٹونٹی فور سیمن کر دی اکثر ہون لوگ آنے جیڑے مقصد نہیں کو مزدوری کرنے ہیں رات کو بھیلے سینے ہیں وہ ہون بڑے خوش ہیں کہ جیسٹ ایم چاہوں ان کے اپنا لیڈر بنوا سکنے ہیں اپنا لسنس رینیو کرا سکنے ہیں اپنا نوہ لسنس بنوا سکنے ہیں لوگوں میں سے بڑا انقلابی اقدام کی دیا جناب آجی صاحب نے ڈی ایج صاحب ٹریفک نے اس سوئی لاوہ جناب آرپیو صاحب نے ٹریفک تھے بڑا پرسنل توجہ دینے پہن انہوں دی خاص شفکت تھے انہوں شوجہ بات جلال پوری ٹیسٹنگ را آغاز کر دیتا ہے شوجہ بات تھی گیا جلال پوری انشاءاللہ تھی منعالا شوجہ بات تھی جلال پوری لوگوں کو بڑا ایشو تھی رہا ہی کہ وہ ڈرائیونگ کیسٹنگ را آغاز سے سو کلومیٹر دس سفر کر کے آغاز جناب آرپیو صاحب نے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھتاک صاحب جڑے کہ مدینہ تولیہ ملتان شریف دی ٹریفک دے حوالے نال یا باقی معاملات کو دے دن اور بڑی دیانہ داری دنال اپنی ڈیوٹوی کو سارا انجام لے دے پہے ایسا ہی نہ دے کروں کیونکہ ایٹ ایم ٹیک اگر ایسا ٹیکنالوجی دی گال کروں تو ٹیکنالوجی مہم بسیع تھی گی ان دے حوالے نال بھی گال بات کرے سو اور باقی جڑے چھوٹے مسائل ہیں انہوں دے حوالے نال بھی گال بات کرے سو سب تو پہلے تھا آپ دے شکر گیاں دا کرینے آپ دی محبتان دا بے حد شکریہ کہ آپ نے جھوپ ٹی وی کو عزت بکشی اور گفتگو دا موقع فرام کی تا السلام علیکم صاحب وعلیکم سلام ورحمت اللہ دیناب خرید نالیں جی اللہ دا کرم شکرت الحمدللہ سر سب تو بڑی دے گال ہے کہ اتنے بڑے منصف دوتے بیٹھو یا شخص جنہاں اپنی ماں بولی الویندہ ہے تو یقین ہے بہت زیادہ کچھ تھی بلکل ساری مادری زبان ہے اسائیت ملتان دے جم پالے ہیں اپنی آپ کو نہیں بھولنا چاہیدہ انسان کو اور بڑی مٹھی زبان ہے سرائے کی جیڑا کیا ہے ہونتاں نوی نسلے کافی زیادہ چینجنگ آگئی ہے انہوں کو ہٹتے پہن لیکن الحمدللہ ساں اپنے بالان چیز گھتی آنے حالی تا سر میرے آتے موڑ انٹرویو دا کوئی بھی آئی لیکن تو ساں آغاز کئی بے پس ہو گھنے اچھے جنہاں بندہ بہت منصف دے بیٹھون دے اپنی ماں بولی دیوچ الویندیاں باقی یا کئی اچھی جگہ دو تے بانج کے جی تھا بہت سارے لوگ بڑے بڑے عوضیاں دے بیٹھون دے اپنی ماں بولی جنہاں گفتگو کرنے تھا کیسا فیل کرنے تھے سر ماں بولی تو الہا ایک پراؤڈ ہوندہ ہے سارے جنہاں مادری زبان ہے تو الہا ایک پراؤڈ ہے اور اپنے آپ کو توری ایک شناخت ہے اصلا ملتان دے رہے ہیں شیئے ہیں سارے یہ ملتانی زبان ایک سریکی زبان ایک ساری شناخت ہے اپنی شناخت کو نہیں بھولنا چاہیدہ ہے ایک بڑی بلیسنگ ہوندی ہے زبان جنہاں کسی بھی ایڈ ایج بنیوں اگر سو دیا ویندے ہو تو اگر اربی آن دی ہے تو اگر بڑا ایج ہے اگر پختون خواہ ویندے ہو تو اگر پچھت سو آن دی ہے تو کوئی اجنبی پان محسوس نہ تھی زبان ایک بڑا بڑا پرائیڈ انسان واسس ہے اچھا سر یہ سیسو کے ایٹ ایم ٹیکنالوجی دی اگر گال کی تی ویندی تا پہلے بک دو چلان کی تا ویند آئی ہون آن لین چلان کی تا ویند آئی ایندنال مطلب پبلک کو اور پولیس کو فائدہ کیا ہے سر ایندنال سب طور دا فائدہ ہے کہ لوگوں دا ٹائم بچنان دا ہے پہلے بک دے چلان تھی دا لوگ ویندے ہیں بینک ایج پیمنٹ کرنے ہیں لائن لکھ کے بہت سارے دفتر ویندے ہیں اٹھو لائنے لکھ کے اپنی ریسٹیشن بک یا ڈرائیونگ لیسنس جڑا چلانے لے جمع کرنے ہیں اوہ حاصل کرنے ہیں ان لوگوں کو جیز کیش دی ایپے ایزی پیسے دی ایپے تو دا چلان تھے اسی ایپے دوسران گورنمنٹ آف پنجاب دے اکاؤنڈ ہے جو پیسے پی کر کے اپنا فائن جمع کرا سکتے ہیں لوگوں دا ٹائم بچ دیا ہے ایک بڑی سہولت ہے باقی آجی صاحب پنجاب نے آجی صاحب ٹریفک نے ٹریفک واسے لوگوں کو پہ سٹیٹ کرن واسے لسنسک واسے بڑے انقلابی اقدام کی دن ایک فائل سسٹم بڑھایا ہے کہ کہیں بندے نے اگر لرنر بڑھاونا ہے اپنا لسنس بڑھاونا ہے اور جس اپنا اوریجنل آئیڈی کارڈ گھنا سی جس اوریجنل آئیڈی کارڈ گھنا سی انہوں نے ہر چیز باقی اصلا کمپیوٹر کے فائل انہوں نے جرنیٹ کرے سن جیرے کوئی کچھے رہی ہیں ٹاؤٹوں کو دھکے کھان دیا انڈوین دیا ٹاؤٹوں کو علاوہ چھلین دیا اس چیز سونا دی جان بچ گئی بہت اچھا اچھا یہ دیس سو کے پہلے کیونکہ لسنس دیگال گیتی لسنس واسطے واقعی بہت سارے لوگوں کو انتہائی مشکلات دا سامنا ہوں دائی جندے بچے واقعی بدنام پولیس تھیں دیئے ٹاؤٹ جڑا آئی اور بہت زیادہ بندے کو پریشان کریں دائی جی بلکل اس سے جی میڈل مین جیڑے لوگ ہونے نے اپنے آپ کو مقصد ہے لوگوں کو سپلائٹ کر کے اپنے فائدہ واسطے چکر دینے ہیں لیکن ہونے کوئی ایسا ایشو کوئی نہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ دے میار کو کسی صورت اساں کمپرومائز نہیں کرنا جیڑا ڈرائیونگ دے ایک الیجیبیلٹی ہے ایک ڈرائیور واسطے جیڑا ڈرائیونگ ٹیسٹ رکھا گیا ہے وہ دے تے نو کمپرومائز ہے باقی عوام نو ہون لسنسی جنا آپ ڈی ای جی صاحب اپنا لسنس رینیو کرا سکنے ہیں اپنا نوہ لسنس پڑا سکنے ہیں ان لوگوں سے بڑا انقلابی اقدام کیا ہے جناب آجی صاحب نے ڈی ای صاحب ٹریفک نے اس علاوہ جناب آرپیو صاحب نے ٹریفک تھے بڑا پرسنل توجہ دینے پہن انہوں دی خاص شفکت تھے انہوں شوجہ بات جلال پوری ٹیسٹنگ دا آغاز کر دیتا ہے شوجہ بات تھی گیا ہے جلال پوری انشاءاللہ تھی منعالا شوجہ بات جلال پوری لوگوں کو بڑا ایشو تھی نڈائی کہ وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دے ہونے واسے سو کلومیٹر در سفر کر کے آگے جناب آرپیو صاحب نے اے سہولت اے دہلیز سے دے دیتی ہے شوجہ بات بھی ٹیسٹنگ ہونے شروع جلال پوری انشاءاللہ جلدی سادہ کوئی ٹیکنیکل ایشو کے اٹھے بھی شروع تھی اچھا سر اگر اسا مدینہ تولولیہ ملتان شریف دی گال کرنے تھے جتاں کے مطلب ٹریفک واسے سنگنل مجود ہیں لیکن اندھو تے عمل درامت نیک عوام کرنے دی اور اندھو تے مطلب سادے والدن دے جڑے نو جوانے اوہی عمل درامت کرانے دے چھے ناکام ثابت تھے دے پین سر اصل ایشو اے ہے کہ مادرہ دنال ایک ڈرائیونگ سنس بڑی چیز ہون دی ہے سادی قوم کو اس چیزا مادرہ دنال شعور کوئی نہیں اچھے پڑھے لکھے لوگ نا اور وان وے تے جیسے لوکیسن نا اج کل ہن ڈبل روڈ یا کہ ٹو گئی ٹریفک ہے انہے تے جیسے لئے بندہ ڈرائیو کرنے دا ہے نا تو لاشوری تو عورتیں مطمئن ہونے دا ہے کہ سامنے کوئی چیز نہیں آنی دے رہے تو لوگ وان وے کو وائلیٹ کرنے دے ہیں ایکسیڈنٹ دا باعث بڑھنے دے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ اوہ جی میں نے تو یہاں جانا ہے جی یہ میرا سامنے گھر ہے یہ اپنی لائف سو کیوں ریسکے پہندے ہو جیڑا ایک وان وے روڈ این اچھے روڈ این سپیڈی ٹریفک ہے اور پرانا وقت گزر گیا ہے میں تو ارے چینل دوں تمام اپنے ملتان دے و سیف دے دوستان کو آقصہ کہ ٹریفک رولز کو عبے کریں ایک انہ دی سیفٹی باس سے ہیں ٹریفک رولز کو عبے کریں ایک انہ دی سیفٹی باس سے ہیں ٹریفک دا ایک پہلا اصول پیشنس ہے دوجہ اصول ہے کہ کہیں دا رسطہ تسان رکھے سو تو اپنا رکھوا اسی لوگوں کو رسطہ دے سو تو اپنا رکھوا اسی لوگوں کو رسطہ دے سو تو اپنا رسطہ آٹومیٹک کھولوا اسی بلکل بڑی اچھی تسان گال کی تھی کہ سادہ جڑا مطلب وارڈن پولیس دا جڑا نوجوان نے اپنے دھک دے ہوتے کھڑ کے ڈیوٹی کھڑا دیندہ دے لیکن لوگوں کو بھی چاہید ہے کہ اندھا خیال رکھا بن جائے اور کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اگر اصلا اندھا احساس نہ کرے سو تو کون اندھا احساس کرے سو بلکل احساس سو اصلا اور یقین کرائے کہ جنہی ٹریفک دی ڈیوٹی ہونے نا بندے کو سائیکلائجیکل طور تے بڑا ڈپریس کرن دی ہے ہر بلے انسان چھوڑے کھوتا ہے دھوپے کھوتا ہے سوری اندھا صحت اس چیز دے بڑا برا اثر پوندہ ہے ایک چھٹ چھٹا پانے لاشوری طور تے چھوڑے دے اس دے باوجودی وارڈن سادے سادے سبارڈنیٹس پبلک کو بڑا فیصلی ٹریٹ کرن دے ہیں ہر طرح دے اکاموڈیٹ کرن دے ہیں انہوں کو رش ٹریفک رانر کرن دے ہیں کیونکہ تاکو پتا ہے ملتان ہے سڑکاں بھوں چھوٹے ہیں ایس کمپیر ٹو ادھر سٹی دے گھنے صرف بوسر روڈی شاید خانے وارڈ کھلا تھے باقی جنردہ ملتان بڑھا تقریباً اوہ ہی سڑکاں انہوں سڑکاں دے رش منیج کرنا اینہ دی بڑی بڑی ہمت دے سارے ٹریفک وارڈرز سر ہر افیسر آندہ ہے اندھی کوشش ہوندی ہے کہ میں ایک اچھی چیپ منٹ رہواں میں مطلب اندھے چکوئی اپنے ادارے دے جنرد چینج گن کے آواں کیا سمجھ دیں جناب کیا سمجھ دیں کہ جناب نے جنردہ مطلب ملتان کو اور مدینہ تولو لیا سرائی کی وسیب دے جنردہ دیتوارے کو اپنا منصف آئے تک کیا سمجھ دے ہوئے کہ آپ نے وارڈرن پولیس دے ہوئے چھے یا ٹریفک دے ہوئے چھے جنردیتے ہوئے سر سالے جنردہ سیٹیو صاحب میں جناب راؤو نائم شاہد صاحب وہ بڑے کمپیٹنٹ ہے بڑے اچھے انسان ہیں اور انہوں نے ایسے انقلابی قدم انہوں نے دو مہینے دی پوسٹنگ ہے کیتن کہ جیڑے لوگ سالیں چھے نہیں کر سکیں باقی انہوں نے جوانوں کو بڑا پاکپ کیتا ہے ہونے وچو رمضان شریف گزر ہے ہر روزے وہ افتاری سڑکتے وارڈرن سے وان نال کریں دے ہیں انہیں نال اے ہے کہ وارڈرن ہے جی ایک خوصلہ تھی ہوئے دا کہ یار سادہ کمانڈر سارے نال کرتا ہے اس لئے انہوں نے کمانڈر ہونے نال ہوئے تو انہیں جی خوصلہ آٹومیٹک بیلڈ اپ تھی ہوئے دا انہوں نے بڑے اچھے کتام کی دن وارڈرنگ دی ویل فیر دا آئی جی صاحب دے حکم دے مطابق بڑا سا خیال کرنے پہ ہیں انہوں نے بیماری انہیں چیزیں دے بیل چل بڑی محکمہ سپورٹ دینا پہ ہیں نیم شاید صاحب بڑے اچھے طریقے نال اس میک میں بڑی اچھی انہوں نے ڈیویلٹمنٹ کی دن جیلے اصلا سوچ ہی نہ سکت دیا سے باقی اے ہے کہ ساتھیں وارڈرنگ سمانہ کو کچھ لیبارٹریز مقصد ٹیسٹنگ ایج رہائے تھے مقصد سکول لینڈبالہ نفیس وقت سے کوئی ساتھا انگریمنٹ آتیو صاحب نے کروایا ہے انہوں نے رہائے تھے مقلب ہی داریں چاہے اور مین چیز ہے کہ اپنی فورس کو تُسا کانفیڈنس دیو اپنی فورس کو دسوں کے ساتھ طریقے نال ہیں فورس کو کانفیڈنس ہوئے تو وہ بڑا اچھا وارک کرے دی فورس کو دراؤنا نہیں شہیدہ فورس نے ایک فرنڈلی ٹھیک ایک ڈسپلنڈہ حصہ ہے سینئر جونئر لیکن فورس کو اتنا کانفیڈنس ضرور دیتا ہے نا سیٹیو صاحب نے کہ ایک کانسٹیبل کو کوئی مسئلہ ہونے نا تو وہ بھی بلا ججہ صاحب کو ان کے سلام کر کے اپنا مسئلہ دیتا ہے سر میں ہی پریشان نہیں چاہ اور انہا بڑا بہترین حل کرے اچھا سر ایڈیس ایسو کہ نو جوان جڑا ہیک سپائی ہے نو جوان جڑا ہیک افیسر ہے نو جوان دویج تے ایک مچور افیسر دویج فرق کیا محسوس کرے دویج سار سر سب تو وجہ فرق انہا تجربے دا سب تو وجہ فرق تجربہ ایک بڑی بڑی چیز ہے اور نئے بچے ہیں یہ شاید ہی نہیں کیونکہ جدنے دیتی ہیں انہا سرویس ہوسی اتنے ہی انہا کو ایکسپیرینس ہوسی اور جی میں جی میں ایسا ایسا اگو اپنے میک میں مروف کرے سن انہا کو سارے میک میں انہاں باری کیا دا پبلک نال ڈیل کرن دا انہا چیز ہیں دا اس سارا انہا کو ایک چیز سوال بڑے اہم جناب دنال کریسان اچھا اکثر تو لٹھا ہے کہ جڑا نوجوان چلان کھڑا کرے دا اکثر بیشتر اکثر لٹھا ہے کہ چھوٹی سواری دبوں زیادہ چلان تھی دا وڈی ٹرانسپورٹ دی نسبت آپ کیا آگ سوئی ہوارے ہیں تو نہیں یال قدرے ساتھ میں تائید کرے نا لیکن یہ بھی نہیں کہ بلکل چھوٹی گدید اچھا چلان کرنے ہیں موٹسیکل وغیرہ وائلیٹ زیادہ کریں گے موٹسیکل وغیرہ وائلیٹ زیادہ کریں گے وڈی گردیاں بھی وائلیٹ کریں تو اساں ضرور انہوں نے کانون مطابق کاروائی کریں گے لیکن موٹسیکل وغیرہ اساں خود روڑتے دیکھو کہ انہیں وائلیشن زیادہ ہے ایس کمپیرڈ دو کارڈ ریور یا انہیں چیزیں اچھا سر کیڑی کیڑی ریزن انہوں نے چلان دی انہوں نے وجہ کیا ہوں دی مطلب ایک ہے کیونکہ اساں چاہتے ہیں کہ سادھا ایڈیڈی پیغام ہے پورے بسیب لوگوں کو موٹیویشنل طریقے نال بھی بننے اگر انہوں نے کئی شایدی کم ہی ہوں دی مطلب او چیز انہوں نے ہونی چاہی دی آپ ماشاء اللہ افیس اریوے اور انہوں نے ریزن کیڑی کیڑی وجہ ہوں دی چلان دی سر اکثر لوگیں سمجھ دیں کہ انہوں نے کو لگر ڈرائیونگ لسنس اور ریزنیشن بک ہے او چلان تو فری تھی گئے یہ انہوں نے نکلس سوچے سادھے چوی سیکشن ہن چلان دے جرمانہ جنہیں مختلف جرمانہ ہیں انہیں بغیر لسنس دے چلا منا ون ویڈی خلاف وری کرنا بغیر مقصد ٹرافک خلال دا باعث بڑھنا چوی سیکشن ایسے ہن جنہیں چاہاں لوگوں کو چلان کر سکتے ہیں اگر انہوں نے وائلیٹ کرسن تھا لوگوں نے یہ ہے کہ سادھے کل یہ ڈرائیونگ لسنس ہے سادھے کل جناب رسٹیشن بک کے از انہوں نے چلان تو بھو برہا ہے لیکن ٹرافک دیو تے روڈ دیو تے چل دے جڑی غلطی کرسن وہ ضرور ہوندہ سفر کرسن انہوں نے چلان ضرور فیس کرسن لیکن انہوں نے باوجودی ساری فورس بڑی اچھی ہے لوگوں کو بریف کریں دیئے پہلے لوگوں کو بریف کریں دیئے کہ یہ غلطی کیتی ہے دوبارہ احسانہ کر رہے ہیں بریف کر کے بہت اوقات وائلنگ بھی کاملنن لیکن جڑے ہرچول ہوندن انہوں نے بہت بہت چلان کریں سب جوہ کہ ہر شاہ ڈیجیٹل تھی اگر ایسا مطلب ای اے مجڑے مسائل والڈن دے مسائل ان یا والڈن دے لڑا پیغام ایسا اگر اصلا ڈیجیٹل طریقے دینا لوگوں تک پہنچاؤں کیونکہ اج کل موبائل فون ہر بندے دے کولے ڈیجیٹل دور ہے تاکہ کیا لوگوں کو ایسا پیغام پہنچان موٹیویشنل کرن موٹیویٹ کرن دے کامیاب صاحبے تھی سو سر اندہ بلکل باری غاز صحیح ہے سادہ اندے کوئی ایڈیوکیشن یونٹ علاوہ ہے سارے ڈیپارٹمنٹ جیڑا مختلف سکول ہے مختلف کالجائن مختلف ادارے ہیں ان کے لوگوں کو ٹریفک ایڈیوکیشن دے اج کل ون ون ٹو دے موٹ سیکل سواران بدے ہوں سرویس پرسیل انہوں کو بریفنگ دے بہترین چیزیں ڈیجرل طریقے نہ لوگوں کو زیادہ پنکٹی بدینے ہیں سارا ایک ایف ایم ریڈیو بھی چلتا ہے جس سے صبح ساتھ تگھن کے رات گیانہ وقت تک ٹریفک دے باری بریف کیتا مندہ لوگوں کو ارلی لسہ مندہ کہ اے روڈ بلاگ پہ ہے اتھے ورک چندہ پہ اتھے اے چیز سنی بھی اس پاس ٹریفک نہ گئنے تو انہا سفر کرو اے چیز آج کے دور بڑے ضروری ہیں سر بہت شکریہ بہت مربانی اے ایڈ اس اس او کے جھوک ٹی وی وصیب دی آواز دی نمہندگی کیونکہ سرائی وصیب دی تمام زبان دی نمہندگی کی تی اردو بڑا اچھا چینل ہے جھوک اور سارہ پسندین جا چینل میں میرے اکثر دین دن گھرے چکھوں اللہ اللہ کو مزید ترقی دی لوگوں نے مسائل کو حل کرنے اس چینل کو مزید ترقی دی ساری دعا سارے اپنے مسئل دی چینل سارے سارے بہت شکریہ آخری سوال کریں سار تواری ڈیوٹی کتنی ٹف ہے اور اپنی ڈیوٹی کو کیوئے سمجھ دے کیونکہ ایڈی بڑی ڈیوٹی ایڈا سائٹ کو سنبھال بڑا مشکل ہوند ہے تو کیا آج سوئی ڈیوٹی دی بارج دارے سار کہ جس لئے ڈیوٹی کو بہت سمجھ سونا اپنی ڈیوٹی طور سے مشکل سی جس لئے اپنے ذہن چہر سونا کہ اے ڈیوٹی میں لوگوں کو سٹیٹ کرنے دا پہ اور اپنی سوچ اگر رات کوئی انسان گشت کریں اے سوچ کریں کہ اللہ تعالیٰ گو انہیں خوف کو نام تھی پسند لوگوں دی فاضد بس پہرہ دیوانا لیا پسند دے تو انہ درجہ بھی ہے بہتو بندہ گش بھی خوشی نہ کرنے بندے بس بہتو نہیں بندی اگر سوچ کہ آخر جھوک ٹی وی کو پوری دنیا دی پاکستان تو علاوہ آخر دی کوئی پیغام دی بنا چاہس ہو بس رہین عباد رہین جھوک ملتان جھوک بھی عباد رہ اور لوگوں نے خدمت کرنے دی رہ اللہ برکر دے آجیب بہت شکریہ بہت شکریہ جنہ گفتگو تو سا آپ سن دے پہ اور کاف سن چیز ہیں جنہ سن سمجھ دے شاید سار زیادتی تھی دی پہ یہ وائلڈن پولیس دے نوجوان کھڑا ہوں دے یقینا تو اور حفاظت واسطے ہوں اور سا کو بھی چاہید ہے کہ اپنے جان دے نال تیمیز 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 جنہ زیادہ قیمت ہے ناظرین سا کو اپنی جان دے نال پیار کرنا چاہید اور خاص تیمیز کئی ہر سات دویج بازو یا لط کٹی بنجیں تو یقینا اے ہے اللہ جی نحمت جی دوبارہ واپسی نہیں آسکتی تناظرین جڑے رہ سے جھوکتی وی وصیبتی آواز دنال اپنے محضبان رزوان حسین کو ای شیر دنال رسو اجاز تو محنت کر محنت دا سرہ جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکچہ ہوا جانے خدا جانے اللہ حافظ اللہ نکبان جڑے رسو جھوکتی وصیبتی مل دیں اگلے پروگرام بچ